دوستو نوستکار آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے چینل سٹڑیوی دارسم دوستو ایس ایم ایس ادھارت مدان مونیٹرنگ پرنالی جو ہوتی ہے یہ بہت ہی مہترپون سٹیپ ہے اور چناؤں سے سمندھی جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں دوستو ہر اپنی جگہ راگ مہترپون ہے کیونکہ اگر الیکشن میں اگر تھوڑی بہت بھی لافروائی اگر مدان کرمی کرتا ہے تو اس کے لیے نوکری بہت بڑی آفت آ سکتی ہے نوکری پر اور سماسے آ سکتی ہے اس کے تو اسی لیے ہر چیز کو دھیان سے سمجھیں اور پھر کرنا ہے آپ کو تو ایس ایم ایس کی پرنالی جو ہے اس میں آپ کو لگ بارہ ایس ایم ایس کرنے ہوں گے تو وہ ایس ایم ایس کیسے کریں گے اور کس فرکار سے آپ ریجیسٹریسن کریں گے اور کون سی ایس ایم ایس کیسے کرنا ہے وہ سارے کنفیجن اس ویڈیو میں آپ کے نکل جائیں گے لاس تک ہمارے ساتھ مانے دیئے تاکہ آپ پھوری جانکار لیس کے ویڈیو کی چلیے دوستو اپن چلتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے ایک چیز اور جانکار دینا چاہوں کہ اس چینل پر آپ کیا لگ بگے 38 نمبر 40 نمبر کا ویڈیو اپلوڈ ہو رہے دوستو تو سارے الیکسن سمندی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ٹریننگ میں جو سمجھ ہے اس سے زیادہ بہترین جانکار ملے گی اور یہ ضرور کروں گا دوستو کہ آپ کو کسی پرکار کا بیرو دواسی اتروٹی نظر آئے تو آپ پہ چناؤ آئے کے جو مارک دسن ہے مارک دسن ہے اس کو یہ آپ کو انتی ماننا ہے بھئی آپ کے لئے ماننے ہوگا چلیے سٹارٹ کریں دوستو پولڈے جو سسٹم ہوگا اس کے اندر آپ کو یہ پرنالی ہے جس میں اٹومیٹک کمپیوٹر جنریٹر پرنالی ہے اٹومیٹک پرنالی جس میں آپ اسمس کرو گے تو ڈائریکٹ یہ پورے راجے کو سنچالت ہوگا تو اس میں سوچنا ہی کون بھیج سکتا ہے دھیان رکھنا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو پیٹا سین ادھیکاری پی آر ہو یا پھر آپ کو پیو فرسٹ اس کی سوچنا بھیج سکتا ہے تو یہ دونوں میں سے آپ کو ریجیسٹر کرانا ہے موبائل نمبر تو اس سسٹم کے اندر آپ کو کرنا کیا ہوگا اس میں آپ کو پیٹا سین ادھیکاری یا جو پیو فرسٹ ہوگا وہ اپنا نمبر ریجیسٹر کرائے گا اس کے پاس جہت میں ایس ایم ایس کے ندھائی پرادوپ کے اندر اس کو بیجنا ہوتا ہے تو پرادوپ کیا ہے ریجیسٹر کیسے کرائیں گے تو آپ کو اس نمبر پر جو آپ کو نمبر دکھائی دے رہا ہے اس نمبر پر کرانا ہے 96809 99ets9 تا اس نمبر پر آپ کو میسج کرنا ہوگا ایک سیمپل سا سینٹیکس ہے اس سینٹیکس کے اندر جو سینٹیکس آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس سنٹیکس میں آپ کو لکھنا کہ پول آرزے پول آرزے کا مطلب یہ ہو گیا پول راجستان تو اگر الگ الگ سٹیٹ کے اندر الگ الگ کوڈ ہوتا ہے اس کا تو آپ اس کو دھیان سے کریں اگر دوسری سٹیٹ کے اندر آپ سناو کر آ رہے تو اس کے حساب سے کوڈ الگ ہوگا دھیان رکھنا ہے اور پھر آئے گا ایسی نمبر یعنی اسیمبلی نمبر آئے گا آپ کا سپیس آئے گا بیچ میں یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو اور پھر اس کے بعد میں جیسے آپ نے سپیس یہاں دیا ایسی لکھا ایسی نمبر لکھا اور پھر اس کے بعد میں سپیس آئے گا اور پھر آپ کا یہ آجے گا پولنگ سٹیٹن نمبر اور پھر آئے گا ویریفیسیسن کوڈ تو یہ کوڈ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ آپ کو جہاں سے آپ سنگرن کے اندر سے آپ سمان گرن کروگے وہیں پر آپ کو یہ چیزیں ملنے والی ہے تو چلیے اپنے جان لیتے ہیں دوستو آگے اس میں آپ کو جیسے ہی پول آر جے سپیس پی ایس کا مطلب کیا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے پولنگ سٹیٹن یعنی آونٹید پولنگ سٹیٹن جو آپ کو نمبر ملا ہے وہ اور آر جے ایک کیورڈ ہے جو کیا پھر راستان کا اور آپ کی جو بھی بیدانسوائے جس پرکار سے یہ آپ کو بیلوارا کی ساری بیدانسوائیں دکھائی دے رہیے یہاں پر وہ سب سپیشل کوڈ جو آپ کو بیدانسوائے کا نمبر ہوگا اب آپ کو ملے گا ویریفکیشن کوڈ ہر بیدانسوائے کا الگ الگ ہوتا ہے تو وہ کوڈ آپ کو مل جائے گا اب آپ پہ ویریفکیشن کوڈ کے بعد میں دیسے دوستو آپ اس پہ سمس کریں گے تو آپ کو جیسے بتا دوں کی جس پرکار سے یہ پول آر جے سپیس سے یہ نمبر آ گیا بیدانسوائے کا یہ پولنگ سٹیٹن جو آپ کو اونٹی تو وہ یہ ویریفکیشن کوڈ ہے یہ آپ کو مل گیا وہاں سے اور آپ نے اس کو میسیج کر دیا سینڈ کر دیا اس نمبر پر جو میں نے آپ کا بیتہ ہے 96809 99999 اور ایک اور دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کا پولنگ سٹیشن کے ساتھ میں کائششہائے کے مادان کے اندر بنا ہو آپ کا ایک اسیسٹینٹ کے روپ میں دوسرا آپ کے لئے مادان کے اندر بنا ہو پولنگ سٹیشن بناؤ تو اس کے آگے آپ کا جو پورڈ ہوگا پولنگ سٹیشن کا نمبر ہوگا اس نمبر کے آگے یہ لگانا ہے یہ دیا رکھنا ہے تو یہ آپ کرتے ہوئے اور پھر آپ کو دوستو جیسے آپ کو پتہ کیسے سلے گا کہ آپ کا موبائل ریجسٹر ہو گیا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پول آر جی میں آپ کو جیسے آپ کرتے ہو اس میں تو آپ کو اس پرکار سے میسیج ریپلائی ہو جائے گا اور یہاں کیا ہوگا یور میسیج اور یہ کوڈ نمبر جس پر کیا آپ ریسیوڈ یور موبائل ریجسٹر سکسیسپولی فور اسے بیدانسوا کا نام مربوط سنکھا آ جائے گی تو یہ میسیج آپ کو پراپت ہوگا تو یہ یہاں رکھنا ہے اگر یہ میسیج کئی بار نہیں پراپت ہوتا ہے نیٹ پر کی فولٹ کے وجہ سے تو آپ اس میسیج کو دوبارہ کر سکتے ہو کمپیوٹر جو ہے آپ کا لاسٹ میسیج جو ریسیو ہوگا اس کو ریسیو کرے گا یہاں رکھنا ہے اور پھر آپ پہ جیسے آپ کریں گے یہ آپ کو کرنا کب ہوگا یہ جس دن آپ سنگرن کے اندر پر آپ سمان لے کے اور روانہ ہوں گے اس ٹائم آپ کو کرنا ہے پھر آپ کو دوستو ایس 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 پہلا ایس ایس کیا ہوگا یہ دھیان رکھئے کی پیٹا سین ادھیکاری جو ایس ایس کریں گے اسے پہلا میسیج آپ کا یہ ہوگا کی پول آر جی سپیس ایس ای پی یعنی کی آپ سیف جو ہے اپنے مدان کے اندر پر پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب یہ سیف سیفٹی روپ سے یعنی سرک شتاب مدان کے اندر پہ پہنچ گئے ہیں پہلا میسیج آپ کا یہ ہوگا اس کا سنٹیکس اس پر کاشی ہوگا پول آر جی اس کو ایک بار کریں اس کے بعد کوپی کر کے اور جو جو آپ کا پہلا یہ جو سنٹیکس ہے یہ سیم ہے اور یہ سپیس دینے کے بعد یہ بدلتا رہے گا تو اس کو آپ کوپی کر کے بار بار ایڈٹ کر کے کر سکتے ہو دوسرا میسیج ہوگا آپ کا دوستو دوسری دن جس دن مدان سٹارٹ ہوگا اس دن ہوگا اس سے میں آپ کو کرنا کیا ہے وہ مونگ پول کے سمئے جتنے بھی اس سے تھی آپ کے ایجینٹس ہیں یعنی پرتی نہیں دی ہیں ان کا میسیج آپ کو انتیس چیار کو کرنا ہے راجستان کے اندروں آپ تو وہ دوسرے چرن میں اچھے تاریخ کو جو اچھے پانچ کو اچھے میری کو تو وہ تب آپ کو کرنا ہے اس میں کرنا کیا ہے پول آر جی سپیس سے مونگ پول یعنی ایم پی کا مطلب مونگ پول اور پھر آپ کو کتنے جو پولنگ ایجینٹ آپ کے وہاں افتی تھے اس پارٹیوں کے وہ آپ کو یہاں پر سنٹیکس اس پرکار سے نمبر لکھنے ہے تو جس پرکار سے دو ہوتا ہے تو جیرو دو لکھنا ہے آپ کو یہاں رکھنا ہے دو انکوں کے اندر ہوگا ہے آپ کو یہاں رکھنا ہے تو اس پرکار سے آپ کا انٹر کریں پھر تیسرا میسیج جو ہوگا وہ آپ کو سو سات بجے سات بجے آپ کا موقپول فنیس ہوکے آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا سات بجے آپ مردان شروع کر چکے ہوں گے سوہ سات بجے آپ کو میسیج کرنا ہے جس میں لکھنا ہے پول آر جی سپیس پیس پیس کا مطلب ہے پولنگ سٹارٹ پولنگ سٹارٹ ہونے پہ آپ کو یہ کرنا ہے پھر چوتھا میسیج جو آپ کا ہوگا دوستو وہ یہ ہوگا نو بجے اور نو بجے جو ہر دو گھنٹے بعد میسیج آپ کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہے نو بجے جو میسیج ہوگا اس میسیج میں آپ کو کیا لکھنا ہے بیچ میں نائن آ جائے گا اور یہاں پر ٹوٹل ووٹرس آ جائیں گے جتنے مددہ مددان ہو چکا ہے یعنی جتنے مددہ تون مددان کر دیا وہ تو آپ یہ کریں گے پھر آپ کا پوری میسیج پانچ چھ بجے تک اسی پرکار سے میسیج ہوتے رہے گے تو اگلا میسیج ہوگا گیارہ بجے ہوگا گیارہ بجے والے میسیج میں وہ ہی سیم تریقہ ہے گا پول آرز سپیس سے آپ کا ٹائم اور پھر آپ کا ٹوٹل ووٹرس کتنے مددان کر دیا پھر اگلا میسیج ایک بجے آئے گا اس میں بھی سیم یہ تریقہ رہے گا پھر اس سے آگے والا میسیج سات بجے جو سات تین بجے میسیج ہوگا سات ہوا ایس میس وہ بھی آپ کا اسی پرکار سے ہوگا تین بجے کے بعد دو گھنٹے بعد پانچوں میسیج آئے گا آٹھوں میسیج آئے گا پانچ بجے جو یہ اس پرکار سے سیم یہ تریقہ رہے گا اس میں اور لاسٹ جو میسیج آپ کا لاسٹ کا مطلب جو ووٹرس سے سمجھ دی ٹوٹل وہ آپ کا نوہا میسیج آئے گا چھ بجے اس میں بھی آپ کو ٹوٹل ووٹر سمجھ دی اس پرکار سے چھ بجے ٹائم لکھنا ہے اور پھر آپ پہ سوا چھ بجے کیا کرنا ہے یہ بہت مہتبون ہے سوا چھ بجے آپ کو کرنا ہے کی کیوں لگا کے آپ کو اور یہ لکھنا ہے کیوں کا مطلب ہو گیا کی آپ کے کیوں یعنی پنکتی کتار کتار میں کتنے جو ہے مداتا ہے لائن کے اندر کتنے مداتا کھڑے ہیں ان سب کا آپ کو لگنا ہے کیوں لکھے اور بارہ جیسے مداتا یہاں پر ہیں تو بارہ اس پرکار سے آپ کو دیکھنا ہے گیاروہ میسیج آپ کا ہوگا دوستو جب آپ پہ مدان پرون ہونے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے شنٹیکس تھوڑا سا بدل گیا یہاں پر وی ٹی اور پھر ٹوٹل ووٹ کتنے ہوئے یعنی مداتا ٹوٹل مداتا نے کتنوں نہیں وٹ ڈالا تو پول آرزے سپیس وی ٹی یعنی ٹوٹل ووٹرز اور پھر پانسو بتیس ٹوٹل ووٹرز جیسی شبوت پہ ہوئے تو وہ آپ نے یہاں پر ڈال دی یہ سینڈ کرتا ہوگے اور آپ کا جو بار ہوا اور انتی میسیج ہوگا دوستو وہ اس پرکار سے ہوگا کہ مدان دلوں کو شرکشی روپ سے واپس پہنچنے پر یہ میسیج ہوگا ای بی ایم سنگن کے اندر پر پہنچنے کی ترنت بعد میں آپ کو یہ کرنا ہے جہاں پر آپ اپنا سمان جمعہ کراؤگے پول آرزے سپیس ایس ای آر یعنی شیف آئی مل پہلا ایسی پی دوسرا جو ہوگا ایسے آر تو یہ اس پرکار سے آپ کو ٹوٹل بارہ میسیج کرنے ہوں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے تو بارہ میسیج آپ نے کر دی آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو کچھ دھیان رکھنے والی باتیں یہ ہے کہ جو آپ کے سنکار ہے دیماغ میں وہ آپ کو یہاں پر جاننا ضروری ہے کی پریشی سوچنا جو ہے اس کی پاؤتی کے روپ میں یعنی ریسیون کی روپ میں آپ کا ایس ایم ایس پر سنکار کی سوچنا آتی ہے تو اس کا براہ ہے کہ سنٹیکس کے مادم سے آپ نے جو ایس ایم ایس بھیج ہے اس میں دوبارہ سے ایس ایم ایس بھیجنے کیا ہو سکتا ہوگی آپ کو کیونکہ آپ نے ایس ایم ایس ایس گلد کر دیا تو وہ سنٹیکس دوبارہ سے چیک کر لیں اور سب سے بیس طریقہ یہ رہ گا کہ جس فرکار سے پول آر جی والا سارے دینے آپ کو یوج کرنا ہے ٹائم وڑا تو پول آر جی اور سپیس دیکھیں آپ پہ یہ جو یعنی یہ کوپی کر لیں اور بار بار اس کا ٹائم بدلنا ہے کہ جیسے آپ ساتھ مطلع نو بجے پھر گیارہ بجے تو یہ اس کو آپ پہ کرتے ہیں سنٹیکس میں کسی برکار کی دیکھت نہیں آئی اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ یہ نیٹورک بھار کے کارنے اگر پاوتی ایس ایس نہیں آ رہا ہو پریشت نہیں ہو رہا ہو تو آپ کو اس کا انجار نہیں کرنا ہے اور جائری سمیہ پہ ایس ایس کرتے ہے آپ کو کہ اگر آپ کو مان لے جا آپ کے اس مطانس تلپے اگر نیٹورک نہیں ہے چلی دوستو اب آپ کو پیٹھے سی ندھکاری کے موبائل نمبر میں نیٹورک نہیں ہونے پہ یا پھر کسی پرکار کی سماسی ہونے پہ آپ کو جو ہیلپ لائن نمبر دیا جائے گا ڈسٹک ایڈوکارٹر کا اس نمبر پہ آپ کو سمپر کرنا ہے جس پرکار سے بلوڑا کا نمبر یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہوگا کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے والی باتیں ہیں کہ ایک تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو بھی اسمس کرنا ہے وہ انگلیس لینگریز میں کرنا ہے یعنی کہ ہندی میں نہیں لکھنا ہے آپ کو انگلیس انٹیکس میں لکھنا ہے اگر جی برنوالا کے بڑے ایکسرو میں چھوٹے ایکسرو میں کسی میں بھی لکھ سکتے ہو دونوں میں یہ ماننے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہندی برنوالا میں کسی پرکار سے ماننے نہیں ہوگی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آٹھ سے پانچ وقت تک کا جو سمیہ سمیہ پر مددان کی جانکاری بھیجنے کا جو سمن دیتے بوت پر کر چکے مدداتوں کی کل سنکھیہ ہوگی دیا رکھنا ہے جس پرکار سے مان لے جائے سمجھیں آپ کہ ساتھ سے نو کے بیچ میں آپ کے مان لے جائے دو سو مدداتوں نے مددان کیا تو اب آپ کو ساتھ سے نو کے دو سو کے بعد میں جو گیارہ بجے آپ میسیج بھیج ہو گئے اس میں مان لے جائے نو سے گیارہ کا ٹائم نہیں آپ کو ساتھ سے گیارہ کا ٹائم کرنا ہے یعنی دو سو اور ڈیٹھ سو یہاں پر کر چکے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہوگی ساڑھے چین سو تو اس پرکار سے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا کنفیوجن میں نہیں رہنا ہے کہ ٹوٹل مدداتا کتنے کیا وہ آپ کو مدد کرنا ہے جس پرکار سے میں نے بتا بھی رکھا ہے کہ جس پرکار سے گیارہ بجے آپ کو پریشیت میسیج میں سات بجے سے گیارہ بجے تک کی ایک جائے کرنی ہے اسی پرکار سے تین بجے والے میں ساتھ سے گیا رہے ہیں سٹارٹنگ سے لے کے اس ٹائم دکھ آپ کو کرنا ہے ٹینڈر بوٹ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کئی بات پوچھ سکتے ہو آپ لوگ تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹینڈر بوٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی گنہ آپ کو ٹروٹل بوٹر میں نہیں کرنی ہے اور آپ کو جو ہے اس مددان کے اندر پر مددان دل کے لیے جو آپ کو کیول راز کریں کا مطلب جو ایس ایم ایس مندی یا کسی اوہ پرولم یا پھر کرتے ہیں تو پری آر کا موبائل ہی آپ کے لیے مانے رہے گا اس میں باقی موبائل سے مانے نہیں رہیں گے اس کو سائلنٹ موڈ پر آپ کو رکھنا ہوگا کسی کارنمس آگا یوز کرنے تو کر سکتے ہیں اور غلط سوچنا اگر آپ کی پریسید کر دی گئی ہے تو صحیح سوچنا کے لیے پونے اسی ایس ایم ایس کو دوارہ کریں صحیح کر کے تو آپ کو ایٹومیٹک جو انتی میسیج پر آپ دوگا کمپیوٹر کو ایٹومیٹک اس کو ریسیو کرے گا ٹھیک ہے دوستو اس پرکار سے آپ کو ایل پلائن نمبر بھی مل جائے گا اس ایل پلائن تے آپ کو سمیت سمیت پر بات کر لی گئی ہے تو یہ آپ کا تھا ایس ایم ایس پرنالی سمندی چو ویڈیو چناو کا بہت اچھا اور مہتپونڈ ویڈیو جو آپ کو جان کری جروری ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو یہ جان کری آپ کو دینی جروری تھی ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر سب کو کریں تاکہ سب لوگ جانسکے ارنی ویڈیو جانے کے لیے ہمارے پلائن لیسٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ اور اوپر آئے بٹن دکھائی دے رہے وہاں پر بھی آپ پر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو کسی پرکار کا سجیشن آپ کا ہو تو سجیشن جرور دیجئے آپ کا مہتپون سجیشن کومنٹ بوکس میں ڈالیں ڈالیں ڈالیں